موسیقی 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 نہیں جاتا پر کیونکہ انہوں نے خود کیا ہوا ہے کہ جی آپ کے جو شرائط ہوں گی ملازمت کی وہ بورڈ فیصلہ کرے گا آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تائنات کوئی اور کر رہے ہیں اور جو ملازمت کی شرائط ہے وہ کوئی اور دے رہے ہیں اور جو شرائط لگا لی رہا ہے وہ میں اس کی حد تک اس کا کیا کر سکتا ہوں آپ کو میں بورڈ پر لگا دیتا ہوں آپ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں اور میں اس لیے آپ کے لیے انٹریسٹنگ ہوگا کہ ایک طرف کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ اپوائنٹ کر دی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس قانون میں لکھا ہے کہ جو بورڈ کے ممبران ہوں گے نون اگزیکٹیو وہ ممبر وہ ہوں گے جو اس لسٹ سے نکلیں گے جو سٹیٹ بینک نے منسٹری آف فرائنس کو دی میری بات سمجھے کہ یہ اپوائنٹ وہی لوگ ہو سکیں گے جن کی لسٹ پر نام میں نے دیا ہوں اب مجھے یہ بتایا کہ یہ بورڈ کس حد تک کسی کو جواب دے بنا سکتا ہے کیونکہ ایک نہ اس نے اپوائنٹ کیا ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ اس کی اور اس لیے بھی اہن ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ مثال کا طور پر وہ اس کی اغراض و مقاصد پر اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اور اس پر کوئی بستوشنید ہوتی ہے اور رائے بناتے ہیں کیا اس کے منٹس پبلک دومین میں ہونا کریں نظر پھر کھل کے ایک کینڈڈ بات ہونے چاہیے اور ان چیزوں پر میں آگے چل کے اچھا اب یہ اگلا سوال یہ ہے کیا ایسے ایک ادارے کو ایسے ایک بورڈ کو جو ایسے معاملات پر فیصلہ کرے گا جو بڑے نازک ہیں اور اہم ہیں ملکی مشید کے حوالے سے خاص طور پر ملازمات روزگار کے حوالے سے ترقی کی رفتار کے حوالے سے کہ جو فیصلہ کریں اور ترقی کی رفتار کو سوستر ویکیپی لے جائے معیشت وہ پھوڑا سو تھچکہ لگے روزگار کی مواقعوں پہ اور تو وقوات پہ اثر انداز ہو کیا یہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک ادارہ یہ فیصلہ کر سکے یہ وہ ادارے نہیں ہیں کہ جی ریلویز آیا تو ریلویز کی حد تک اترا بڑا یہ ہے کہ جی ادارے کو کس حد تک ادارے کو کس حد تک یہ کھلی اجازت دے سکتے آپ ادارے کی بات کرو کہ جی کہ وہ ان کا اور وہ سب فیصلے خود کر سکیں اور اس طرح بھی جواب دینا ہوں اور ملکی محیشت پر اس کی اثرات کیا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ جی جو فرائز اور اقلاز اور مقاصد جو اب اس میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ فیصلہ سازی اور اس کی جو حمل درامت کرنا ہے مانیٹری پالیسی ایکسچینج ریٹ کو مرتب کرنے کا اور اس پر حمل درامت کرنے کا اور پھر کہ جی یہ والے جو ہیں اس کی فرائز ہیں پھر آگے ہیں انہیں کہا جی آپ کا مقصد کیا انہیں کہا جی بنیادی مقصد قیمتوں کا استحقام اور دوسرا ہے کہ اور جو ترقی ہے ملکی ترقی روزگار یہ ترچری یا پریفرل اجیکٹر بنا دیئے گیا اور دوسرا جو اہم انہیں مقصد بیان کیا وہ استحقام فرنانشل سسٹم اب میں اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ ان میں جو کونٹر اڈکشنز آتی ہیں اس وقت اس کا فائدہ کوئی نہیں اس وقت اب میں سوچنا ہوں جس کو میں اور آپ قیمتوں کا استحقام کہیں گے اس کا مطلب کیا اس کی ڈیفنیشن کیا now one man's price stability is another man's inflation اب کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں سٹیٹ بینک فیصلہ کرتا ہے جناب پانچ سے سات پیسد اگر افرات ازار ہو تو یہ price stability اس عمرے میں آتا ہے کوئی اور کہے گا جناب یہ تو افرات ازار یعنی کہ اس پر یہ جو فیصلہ ہے کہ جی افرات ازار کتنی کی اجازت ہو نیچے یہ ٹھیک ہے ایسے ایسے ہدف یہ کون فیصلہ کرے اور اس میں جو دشواریاں اگر ہم یہ دیکھ لیں اس وقت کہ یہ جو اتنی امپورٹنٹ ظاہرہ ایک کام ہے سٹیٹ بینک کا کیا گورمنٹ کا اس سے بلکل ان دیسیزن میکنگ میں شامل ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے بورڈ کی تو افکارس بات کی ایکاؤنٹابلیٹی کے پوائنٹ و ویو سے بٹ ان ایڈیویلپنگ ایک آنمی کیا حکومتوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس دیسیزن میکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی ایک ادارہ انہیں پرانے قانون میں لگتا تھا وہ ہے مونٹری فسکل کوارڈنیشن آپ مل کے بات کرتے ہیں اچھا کچھ ادارات نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ایسی سی کوارڈنیشن میں وہاں یہ گورن جاتا ہے میں اپن چیلنج گرتا ہوں مجھے دکھا دیں کہ وہاں پر سٹیٹ بینک کس قسم کی کوارڈنیشن یہ جو اہم بات کہ ہم نے مل کے اچھا وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی اس قانون میں لکھا کہ جی بڑا کلوز لیازون ہوگا with the ministry of finance now it is not an institutional structure کلوز لیازون کا کیا مطلب میں جب اسلام بات جاؤں گا ان کو ملوں گا میں ان کے ساتھ واتس اپ پہ ہوں this is not serious so we must have a formal institutional structure for a debate for ٹھیک so اب وہ اور اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیکن there is اگرام سے کہتے ہیں there is a trade-off between growth اور میں اس کی بزاحت کرتا ہوں ہمارے ہاں کبھی بھی افراتِ ذرگ کی جو ستہ رہی ہے وہ ایسی نہیں رہی جیسے آپ پڑھتی ہوں گی ارجنٹینہ میں ونیزویلا میں سودان زمبابی ایران ایران میں اب تقریبا پچاس فیصد ہے باقی جو دو دو سو تین تین سو زمبابی میں دو چھے سو فیصد ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہوں اس قسم کے مسائل اور انفلیشن کبھی بھی نہیں رہی کہ there should be reaching those kinds of levels so we are making too much of this whole business اور میں کیوں اس کی باحت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کبھی کسی کمرن نے آپ کو روکا کہ آپ نے interest rate کو monetary policy پر فیصلہ کیا یہ اسی state bank نے 13% سو پر کیا تھا نا جی سوٹ کی شرح کیا ہو تو یہ we are making اس کا independence آزادی سے کوئی ساللک واسطہ نہیں آج بھی کر رہے کانونی طور پر یہ جو اختیارات ہیں مناسب ہیں آج بھی اور اتمنان دو اہم چیزیں جس کی وجہ سے حالانکہ قانون میں پھر میں کہہ دوں قانون میں یہ اتمنان بخش اختیارات ہیں در حقیقت میں آپ کے پاس کس قسم پر اختیارات ہیں کیونکہ وہ کافی مناصر ہوتے ہیں اس زمانے کی اہم فیصلہ سازوں کی سوچ میں مانیٹری پالیسی مجھے یقین ہے کہ کسی کو کبھی کو دشوار میں نے نہیں آج تک سنا کہ اس پہ کبھی کسی کو آئی ٹھیک اور میں تو کہاں مسئلے آتے رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کیا ہمارے ہاں ایکسچینج ریٹ پہ اور وہ اقلادہ بحث ہے کہ کیا پالیسی ہونے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا میں یہ کہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایکسچینج ریٹ پر دو ویری ایک یہ تھا اور میں ان لوگوں کے نام نہیں تو ان گورنرز کی ٹینیور میں ان نے خود فیصلے کی کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہونا چاہی اور اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ تھا کسی نے دباؤ لی جا میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ میں نام لے کی کیا سکتا بھلیوڈ لے دوسرا ویریانٹ کیا تھا دوسرا ویریانٹ امپورٹن دوسرا ویریانٹ یہ تھا کچھ لوگ لوگ وقتوں میں تھے اور فیصل سازی میں اہم تھے اور they were also in the business of transferring money from here abroad ریٹ کی جب آپ لے کے جائیں آپ کے پاس پیسے بہر زیادہ ہوں اب وہ مشکل ہو گیا کیون ڈی بھی مشکل ہو گئی سب کچھ ہو گیا جس کیونکہ ہمارے جو اسرافیہ ہے اس کے ایسٹ سارے ڈالر میں لیابیلیٹی ساری روپیز میں اصل مسئلہ آتا جس کو مالیاتی نظام کے استحقام کیا ہے وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ بینکوں کے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے لوگ اپنے انٹریس بڑھا دیا جائے تو یار ادارے اپنے قرضیں ادا کر سکیں گے ان کی مالی حالت کو کیا ہوگا بچہ بڑی واضح ہوتی اس میں کیا ہے اس اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو مسئلہ اور قسم کے یہ جو ڈی فیکٹو ایشوز ہیں اور جو اگراز و مقاصد ہیں اور قسم ہمارے مکبران اور قسم کی سوچ کے اور میرے نظیق اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آتا کیون بنیاد تبدیلی آئی آپ کر لیں دی جو کر لیں اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وجوہات بتا رہا تھا کہ یہ قانون میں کیوں ڈالے گئے ہیں آپ ڈال لیں اچھا کچھ چیزیں ڈال دی گئی کہ یہ بھی ڈال دو فلاں بھی ڈال دو میں تنگ ہوں ان سے فلاں سے تنگ ہوں ادارے والے بھی اس میں شامل میں کمزوری کیا آئے گی مونٹری پالیسی کی یہ میں نے کہہ دیا کہ کسی پر کوئی دباؤ نہیں میرے نسی مونٹری پالیسی کے والے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹیٹ بینک سمجھ رہا ہے یا لوگوں کا خیال ہے اس پر میں ابھی بات کرتے آپ آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی اس law کے اندر ڈل چکی ہیں جو کہ شاید ادارے کی طرف سے ڈلی ہیں آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر IMF کی کوئی کنڈیشنالیٹی اس کے بارے میں ہے تو وہ کیا تھی یعنی جان کے صرف ایک کنام دوں یہ نیب اور FIA ادارے نے ڈلوائی نہ ہے IMF کی بلا سے نیب کون ہے FIA کون ہے انہیں تو نہیں کروائے نا ٹھیک انہوں نے کیا کروانے کی کوشش کی ہے کاردار صاحب انہوں نے یہی clarity IMF مفضات کہتے ہیں یار objective clear کر لو حکومت پاکستان کو کرزے نہ دو میں اس پر سوال جواب قرارہ بیس میں اس ہی پر آنے رگا تھا اور دوسری وجہ انہیں یہ کی کہ جو اگر آز و مقاصد ہیں ان کی تھوڑی وضاحت ہو جائے بڑے ڈیشیوز ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ جی اور اس کے بعد انہیں کہ آند آپ پیسے نہیں دیں گے حکومت کو اور میں آپ سمجھا دوں گا کہ آج بھی یہ باتیں ہیں ساری آپ کا خیال ہے کہ سٹیٹ بانک کے پاس یہ آثورٹی یہ نہیں ہو چاہئے کہ وہ حکومت کو دے سکے پیسے لینڈ کر سکے کہ رہا ہوں آج بھی اس قانون کے تحت کہ وہ دے رہے اور دیں گے اب دیکھیں انہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے افرات ازار کے بارے انہوں نے فیصلہ کیا آج کے سٹیٹ بانک میں کہ کنزیومر پرائیس انڈیکس ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کی بیسس پر ہم فیصلہ کریں گے کہ حدف کیا ہونا چاہئے افرات ازار کا جس پر پر ہم اس کو دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کنزیومر پرائیس انڈیکس میں جو اوسط ہے کھانے پینے کی اشیاء کی 34 فیصد ہے اینرڈی بجلی کی چوبیس اٹھاون فیصد ایسی چیزیں ایسی اپی آئی میں جس کا حکوم جس سٹیٹ بینک سے کوئی تعلق پہلی چیز تو رسد ہے سپلائی چیزوں کی کھانے پینے کی اشیاء کی ان کے پاس کیا اختیار ہے اس پر کابو پانے کا بجلی کی قیمتیں آپ کو بھی پتا حکومت پاکستان فیصلہ کرتی ٹھیک ہے نہیں سٹیٹ میں کیا کر لیں تیسری چیز اس میں یہ اس حوالے سے جب بیرو نے ملتیل کی قیمتیں بڑھتے آپ کیا کر لیں پھر آپ آ جائیں سپلائی سائیڈ یا حکومت جو اشیاء کی بڑھا دیتی ہے آ جائیں ڈیمائن سائیڈ ڈیمائن سائیڈ کے مطلب یہ ہے کہ اتنی چیزیں پیداوار نہیں ہیں جتنی لوگوں کی جیب میں پیسے ہیں کہ اس پر خرچ کر میں آپ کو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں جس پہ آپ مرضی کر لیں فود کی شراب بڑھ لیں فرق نہیں پڑھیں وہ کیا یہ بتائیں کہ جو ان فارمل سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو کیش پہ کام کار بار کرتا ہے اس چھوٹی سیکھوٹی 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 کہتے ہیں کیش ہے وہ 6.7 خرب ہے 6.7 سیکھوٹی روپے انٹریس ریٹ آپ کرنے کیا فرق پڑے گا پھر رمیٹنس ہیں رمیٹنس ہیں 23 سے 24 بلیون ڈالر کی ہوں یہ سیکھوٹی ٹھیک پھر آپ کرزے لیتے ہیں کہ ورل بینک اسین ڈیولپمنٹ بینک سے کرزے لیے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ پر اس پر خرچہ کروگے یا یہ چیز احساس پروگرام میں خرچہ کروگے تو ہم سے پیسے لے رہے وہ تو پیسے اس صورت میں دیں گے کہ جب آپ خرچہ شرط یہ ہے کہ آپ خرچ کریں ہم آپ رین برس کرتے گے اسی طرح پروجیکٹ آپ جو لگا رہے ہیں اس میں ہمارا جو ہے کمپوننٹ جو ہوگا اس میں ہم اتنے پیسے ڈالیں گے وہ تو آپ خرچات کریں گے تو ڈالیں گے تو وہ خرچات نہیں رکھ سبتا اس کا انٹرس ریٹ سے کیا تب سب سے بڑا کمپوننٹ حکومت کے خسارے میں جو سود ہے بیروی کرزوں کا وہ تو چلو کسی سے آپ نے کرزہ لیا تو وہ تاہ کرتا ہے آپ نیگوشیئیٹ کرتے ہیں کہ سود کی شرط کی ہو گا domestic is more or less being decided by the state bank جو سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ سود ہے سو دس شیئر کنٹینیو تو رائز اور اگر انٹرسٹ وہ ترقی کی رفتار کو کمزور کر دیتا ہے تو آپ سوچیں نہ کہ سود کی شرح بڑھ رہی ہے ترقی کی رفتار کمزور ہو رہی ہے ٹھیک اب آجاتے ہیں جی بلکل جوائنٹلی ہونا چاہی اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیشنل ایکنومک کامسل کو کرنا چاہی ہدف مقرر اور اس کے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس حد تک اپنے اگراز مقاصد کو پورا کر رہی ہے اس ہدف کے حوالے سے اب مشکل اینی ایسی کی یہ ہے کہ اس وقت چلو اس میں آپ ڈال دیں گورنر سٹیٹ بینک ممبر نہیں ہے پر گنیالی بات یہ کہ جو ڈھانچہ ہے اس کا اس ترہ ڈیزائن نہیں ہوا اور اس چیز پر ایک سیریس اور سمجیدہ قسم کی ڈیبیٹ ہو کے اور حدف مکر صرف حدف وہ نہیں ہے کہ جی فائی پرسنٹ سیون پرسنٹ یا سکس پرسنٹ ایٹ پرسنٹ میں مثال دے رہا ہوں وہ بھی اہم ہے کہ جی اس پرامیٹرز اور کریٹیریا کیا میار ہوگا کہ آپ اس یہ رائے قائم کر سکیں کہ جی میں نے وہ اپنے اگراز مقاسد کو اور حدف کو پورا کیا تو وہ جو کرائیٹیریا ہے مالی نظام کے استقام کا اور قیمتوں اور افراد ذر کے حدف کو میٹ کرنے کا یہ بنانے بڑے ضروری ہیں کہ جی یہ حدف کون مقرر کرے گا اس کے پرامیٹر جیج کہ سب پرفارمنس اس ٹیکن پلیس اس بین اچیویم کیا ٹیک کیا کون کرے گا اور کون کس کو اکانٹوبل ہو کیون اس کیا گوھرمین کا رول ہونا چاہیے بلکو دیکھ اب دیکھنا ہے کہ یہ یہ کس 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 بیش کس 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 ہونا یہ چاہیے کہ جی اس کی منظوری ratification should be done by the finance committee of the parliament اور وہ سمجھتے ہیں کہ we should induct experts to help us to make an assessment کہ جی یہ سب سے موضوع شخص ہے جس کا نام دیا گیا ہے so please induct it اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سال کے آخر میں ایک رپورٹ آپ کو بھیج دیں گے پارلیمان کو تو اسی پڑھ لانا نہ سمجھائے تھے کسی نو بلا کے پوچھ لیں مطلب یا ایسی تو نہیں ہوتا تو آپ آئیں پارلیمان finance committee وہی رکھ لیں finance committee کے سامنے پیش ہوں وہی criteria وغیرہ سارے جو پہلے فیس اس کے against آپ کی ایک public hearing وہ سارے دیکھیں سال میں دو دفعہیں بتائیں جواب دیں ہوں آپ سے سوال اور جواب ہوں اس میں وہ induct کرنا چاہتے ہیں experts کو جن کو ان چیزوں کی بہتر سمجھ ہے تو فرنائنس committee بلا لیں کوئی criteria کو فارملی induct کر لیں for a term یا حالات کے حوالے سے کسی کو بلا لیں وہ ان پر ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ جی پارلیمانی اور میں کیوں اس کی احمیت پر زور دے رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو سے میں نے کہا سب سے بڑا جو 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 سب سے بڑا جو سب سے بڑا جو سب سے بڑا مجھتا تھا دیکھیک ہوں should be accountable for its own performance میرے نزدیک اس کے علاوہ مجھے تو جو اس وقت کا law ہے جو اس وقت applicable ہے 1956 کا اس کے مطابق تو ایک quarterly report ہے جو parliament کو جانی ہوتی ہے state of economy پہ آپ کے ٹرم میں کبھی کوئی آپ سے parliamentary committee نے یا parliament نے کبھی کوئی سوال کیا یا پوچھا یا اس کے بارے میں کوئی question بھی سامنے آئے وہ صرف جب ہمارے زمانے میں یہ اسی زمانے میں IMF کا کیونکہ پروگرامت آباد میں بند ہو گیا تھا ایک قانون کا مصفتہ آیا تھا اور اس میں اس حد تک فنانس کمیٹری کے پاس مجھے لے گا because two three people are very active and I must compliment them I may not agree with اپنا عشاق ڈار صاحب but وہ بڑے ایکٹف ان کی کچھ خیالات پہ میں متفق نہ ہوں پر دیکھیں ایکٹف تھے نا سوال جواب ہو رہے تھے اور میں ضرور پیش ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اسحاد ڈار صاحب تھے حیرون اختر تھے اور ایک دو اور اسحاد اور سوال پیچھا اور ہونا چاہیے باقی جو وہ quarterly تھی اس پر نہیں بلائے جاتا اور اس میں بھی یہ ہی تھا وہ ہرامی قریقے کاریہ ہی تھا بھیج دیا اچھا یہ میں مانتا ہوں تو in fact یہ if I may answer in fact یہ جو law کا ڈرافٹ ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس quarterly report کے ایک سالانہ report دی جائے گی parliament کو اور اگر parliament شاہیے تو کوئی senior official کوئی additional times بھی جا سکتا ہے ظاہر ہے وہ تو committee میں جا سکتے ہیں parliament کے اندر تو نہیں جا سکتے نہ governor نہ کوئی نہیں اس میں تھوڑا فرق ہے quarterly report ابھی بھی بھی بھیجی جائے گی لیکن annual report ایک دفعہ ہم کو بھیجی جائے گی وہ quarterly report وہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ TTCS کے طروب بھی بھا دے اچھا پارلیمان کا وہ ٹھیک کہہ لیے پارلیمان کو بھی چاہیے دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے وہ fiscal debt sustainability law پارلیمان نے پاس کیا اس پر کبھی بیس ہی نہیں ہوئی نہ یہ کسی نے کہا کہ جناب آئیں اپنی یہاں پہ ministry of finance کو بھی نہیں کہا کہ جناب آئیں یہ آپ نے اکٹرہ violate کیا ہے آپ آکے اپنی صفائی پیش کریں ہم آپ سے سوال جواب کریں اگر ہم آپ کو ریلیکس بھی ریلیکسیشن بھی دینا چاہتے ہیں تو debate تو ہی چھو اچھا finance committee نے نہیں کی افسوس کی بات ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی مدد کے لیے ان کی معاونت کے لیے experts induct کر دیجئے بشک formally دو تین لوگوں کو اچھے لوگوں کو آپ کچھ term کے لیے دو سال تین سال یا term of the parliament کے لیے ان کو ڈال لیں یا جیسے آپ سمجھیں کہ یہ والا جو issue ہے اس پر اپسلاں کو بلا لیا جائے فبہ سو یہ ایک ہم سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ بینک کی پرفرمنس بہتر ہو جائے گی ہماری اکلام پولیسیز بہتر ہو جائیں گی فنانشل ڈسپلن بہتر ہو جائے گا دائرہ ٹائم لگے گا لیکن اس کی اگر بنیال نہ ڈالیں اور ایسی چل دیں رہے ہیں آپ if I so if I understand correctly اور اگر میں اس کو ابھی تک ساماب کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ law میں اتنی تو شاید change کی ضرورت تھی کچھ جو targets اور چیزیں وہ redefine ہو جاتی بہتر اگراز و مقاصد کچھ redefine ہو جاتے بہت جو change کہا گیا جو اس وقت سامنے draft کٹ لیا اور ابھی تک officially نہیں آیا وہ that's too much of کچھ چیزوں پہ نہیں سکتا مانی نہیں سکتا اور اکاونٹ بلٹی کا جو کہ جو گورنر یا بورڈ کے لوگ ہیں انہا ایف آئے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے نیب کر سکتی ہے صرف ابھی تک ملک میں ادلیا اور فوج کے لئے تھی پرائی مینیسٹر محب نہیں محب محب روی محب محب نیب کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ہر دفاع بڑی یہ طریقی کار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ وہ آپ کو جواب دے گئے جی بورڈ سے اجازت لے کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ آپ پہلی ہر لوگ یہ ادھارہ جواب دے ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جواب دے جواب دے انہوں نے چھئے پارلمن کی تھوڑی چیزیں پارلمن کو بھی اپنی اپنی تیٹر کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے بلکل بھی اگری بلال صاحب رفاہ میں انوائٹ یو آپ کے کوئی سوالات ہیں کاردار صاحب نے تو بہت کلیرلی اپنی سٹانس جو ہے اس ڈراف کلو کے بارے میں کر دی ہے so if you have a question to ask میرے خیال میں کافی حد تک چیزیں ہمارے ذہن میں جو سوالات تھے وہ کلیر ہو گئے یہ کاردار صاحب یہ جو ٹرم تین سال سے پانچ سال کی گئی ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا تین سال سے پانچ سال اچھا اس میں یہاں پہ ایم ایپ ضرور آیا تھا وہ یہ کہہ کہ جی یہ جب اگلی حکومت آئے اگلی حکومت آئے تو ایک تھوڑی سی کنٹینوٹی تھوڑے پیریٹ کے لیے ہو یہ کانٹیکس یہ تھا کہ تھوڑی سی کنٹینوٹی ہو جائے اگلی حکومت کے لیے تاکہ لیکن وہاں کہیں ہی کہا تھا کہ دو ٹرمز ہو پر اس میں یہ ہوتا ہے شاید کاردار سوچ دا ہے کہ یار ایک دو باریاں مل سا یہ نہیں مل سا اور اس کے پاس پاسپورٹ کئی اور کا ہے میں یہ نہ سمجھئے میں کسی کسی شخص کی بات کر رہا میں ایک جنرل بات کر کہ کوئی کہا ہمارے یہ آئے کہ یہاں ٹھیک ہے باہر والا ہو اور مجھے کوئی اعتراض نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر باہر والا منظور ہے تو یو بل اگری وز می کہ جی کہاں لکھا ہے کہ وہ پاکستانی ہونا بھی ضروری آپ نے امرٹ پہ رکھنا اور وہ بندہ اس قابل ہے ٹھیک تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ پھر اس کا پاکستان نہیں ہونا میں ضروری ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کوئی ہو کوئی گھر لی لیکن ایک شرط پھر یہ کر لیں پھر اوپن کر لیں اور پھر آئیں اور جو ایک دو نام ہو وہ پیش ہوں پارلمنٹ کے ساتھ ہیں نوٹ تسلیح اپنی کر سکے کہ یہ موظوم شخص ہے یہ سمجھتا ہے ہمارے حالات کو بھی سمجھتا ہے فلائن کاردار شب زائر ہے ابھی تو یہ بل پارلمنٹ کے سامنے نہیں آیا اور اس کے اوپر جو میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی مور اور لیس آپ کی بھی جو ویوز ہیں وہ کچھ میڈیا میں بھی ریپریزنٹ ہو رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز نے بھی اس حد تک آئے کہ اگر آپ اس طرح کی اٹانومی دے دیں گے اکاؤنٹویلٹی کے بغیر تو یہ تو ایسے ہوگا جیسے ایک وائس رائے ہے وائس رائے کا نمائندہ ہے جو حکومت کو آکے اگر یہ فرنسٹنس اسی سیچویشن میں یا اسی طریقے سے پاس ہو جائے پارلمنٹ سے تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی اس میں ملک کے اندر جو فنانچل سٹیبلیٹی ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا اڈورسلی یا بہتر اگر یہ کی طرح کیا ہے اگر مثال کی طور میں ایک چیز اور تھوڑی اسی قبضے سے میں کر دوں گا پہلی بات یہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ افراد ادار یہ ہے اور سود کی شرح یہ ہونا چاہیے میں ایسے بات کروں سود کی شرح یہ ہونا چاہیے اب آپ نے کہا نہیں جی فرنانچل سٹیبلیٹ بالیاتی نظام میں اس طرح کام آپ سود کی شرح بڑھا دیں مجھے نہیں پتا کہ جو اس لیے کہا کہ وہ there is some contradiction وہاں پہ جو ادارے ہیں private ادارے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں سرنی سود کی سرح بڑھا دیتے ہیں اور پھر جو مالیاتی نظام ہے ریپریزنٹر تھوڈ بینکس وہ اپنے ان کی حالات کیا ہوں یا وہ اپنی اوبلگیشنز پوری کر سکیں گے سو وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی ریگلرلی دیکھنا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بینک اگر ان پر کوئی آیا پریشر کیا یہ سہ سے کہیں گے ان کی اپنی کتنی ایڈیکویسی کس سب تک اپنی جو لائیبیلٹیز ہیں ان کو ٹائمی طور پر وقت پر ادا کر سکیں گے تو یہ ایک ہے دیکھنا اب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیٹ بینک کسی کو حکومت پاکستان کو کرسے نہیں دے گا چلی انہوں نے اور بھی چیزیں بند کر دیں بیلے بے یہ بھی آئی محس انہیں کہا جی آپ ایک وہ لون دیتے تھے پرایویٹ سیکٹر کو وہ انہوں نے کہا جی بند کرو ایک کم ٹھیک نہیں اچھا تھا ہے نا پھر میری کسٹ بڑھ جائے گی میں تو مارکٹ سے اٹھاؤں گا نا جی بینکوں سے اٹھاؤں گا تو اگر اٹھار ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے پھلال صاحب آپ کے لیے بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کونٹیکسٹ کے کونسپ یہ ہے کہ جی میں سود کی شرح بڑھاؤں گا تو میرا اس کا بہیویر تبدیل ہوتا ہے کونسپ یہ ہے کہ میں سوچوں گا یارب بڑا مہنگا ہو گیا کام کو شور کر لیے مطلب میں حکومت پاکستان کے وقت مہنگا ہو گیا گرچے بڑھ گئے ہیں تو میں دو چیزیں میں کہہ رہا ہوں دو چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ میری اخراجات وہ ایسے ہیں اور کچھ سے ایک قرضے ایسے ہیں کہ میں اپنا بہیویر چاہوں ہر ہفتے سٹیٹ بینک بینکوں کو آپ کچھ ہوں گے سن کے ایک ہزار ارب روپیہ دیتا ہے ایک ہزار روپیہ ارب روپیہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایلو پیسے وہ کیا کرتے ہیں اور وہ قرضہ دیتا ہے بینک کو ابھی آپ کو بات سمجھا کہ میں سمجھا دیتا ہوں قرضہ دیتا ہے بینکوں کو جو آگے حکومتے پاکستان کو قرضہ دیتا ہے نہیں سمجھا اچھا وہ قرضہ جب جس ریٹ پہ وہ قرضہ دیتا ہے سٹیٹ بینک بینکوں کو اور جس ریٹ پہ وہ آگے سے گورنمنٹ و پاکستان قرضہ دیتے ہیں بینک وہ یا ہاف پرسنٹ پرسنٹ ہے پرسنٹ ہے 50 بیسیس پوائنٹسیس کو کہتے ہیں 0.50 یا تین فیصد یعنی کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں اپنے بینک میں اور حکومت پاکستان کو کون کو جناب اینا نو کبو نا کراچی آلینو کہ جی ایک ٹریلین مارکٹ اور میں نو دین تاکہ میں سانو اگے دے لیا ٹھیک اچھا اب میں بجا کیا یہ بتا کیوں وہ قرضہ دیتا ہے ٹھیک قرضے پہ سود رہتا ہے سٹیٹ بینک اس کی آمدن ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سٹیٹ بینک کی سٹیٹ بینک کس کی ملکیت ہے حکومت پاکستانی جو اس کی آمدن ہوتی ہے وہ پھر سٹیٹ بینک کے پروفٹس کے طور پر ہم اسلام آباد کو بجھ دیں ٹھیک ہو گیا جی اب مجھے یہ بتائیں میں نے سٹیٹ بینک نے قرضہ دیا ٹھیک بینک کو نے آگے دیا ٹھیک آپ کہیں گے کہ یا سود بڑا بہت گیا ہے وہ جو کونجی بینک دے رہے ہیں اس تو واپس آ رہا ہے نا مجھے اسلام آباد سٹیٹ بینک کے پروفٹ کی صورت میں آپ سمجھے ہیں میری بات وہ مجھے پچاس بیسس پوئنٹ جس قوم کہتے ہیں less than this is 50 پوائنٹ فائی پرسنٹ جی پوائنٹ فائی پرسنٹ تو 3 پرسنٹ مجھے بتائیں میں مجھے اور آپ بھی مجھے اور آپ کو بھی تو کرتا دے پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ میرا اور آپ کا قروعیہ تبدیل ہوگا کیونکہ سٹیٹ بینک کیا کرے گا بینک کیا کریں گے بینک کہیں گے کہ جی اسلامباد مانگ رہا بلال صاحب میں نے پلٹ ڈیٹ کو اتنے دیا تو اسی سے واپس کرو نا کیونکہ اسلامباد تو نوٹ شاپ کے بھی مجھے دے دے گا آپ کے تو بس کی بات لی آپ کی بس کی بس کی بھی وہ کہیں گے بلال صاحب میں نے آپ کو دیا تھے وہ اسلامباد سے آیا ہے سیکشن افسر میں تے سیکشن افسر بھی مہار نہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب پیسے دیو میں کیا کروں وہ کہے گے جناب پیرال صاحب میں نیشنل بینک ہوں یا جو بیل یا جو بھی ہوں میں جناب آپ تو پیسے بھاپس کریں میں نے اسلامباد کو دینا اور وہ دیت ایک سوال اگر اسیہ اجازت دے جی 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 ضرور فائنل مردار صاحب یہ آپ نے اس بارے میں ذکر تو کیا ہے اور کچھ مجھے سمجھ بھی آگیا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ غاشگاپ الفاظ بھی آپ کی رائے آجائیں کہ کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ کوئی پاکستان کے علاوہ دوسرا پاسپورٹ رکھنے والا شخص بھی سٹیٹ بینک کا گورنر ہو سکتا ہے میں دیکھنا بات یہ ہو رہی ہے کہ جی we must base it on merit اور ہم نے accept کر لیا ہے میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جی دوسرا پاسپورٹ ہولڈر کو بھی آپ نے on the basis of merit آپ نے کہا جی اس کو یہ عہدہ دے دیا چاہیے یہ ہے نا آج بھی آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وہ ہے concept اور یہ سوچ ہے اور ایک خط جائز بھی ہو سکتی کہ یار یہ برنگ ذات کائنڈ ایکسپیرینس کائنڈ ایکسپیرٹیز تو پھر کہا لکھا ہے کہ پاکستانی ہونا ضروری ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ انرجی میں لے لیں یا فلاں میں لے لیں میں کسی کی ذات بات کر ایک جنرل بات کر اگر بات میرٹ کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے موضوع ہے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں بات میرٹ کی ہو رہی ہے ٹھیک ہم تو ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ بھی پاکستانی ہو تب ہی ہونا چاہیے لیکن یہ جب پاکستانی نہیں میں آپ سے متفق ہوں میں متفق ہوں جو آپ نے یہ بات کی میں کہہ رہا ہوں اگر باقی چیزوں میں یہ منظور ہے تو پھر یہاں پہ بھی طریقہ کار لیکن چلتے چلتے یہ پوچھنوں کہ سٹیٹ بینک کے گورنر کی اپوائنٹ میں باہر کی انسیٹیوشن کا اثر ہوتا ہے یہ ضرور ہوگا ہوتا نہیں ہوگا کہ ایک لیول آف کمپٹ ہوگا کہ یہ ساتھ سمجھ جائے ہمارے سوچ کو سمجھتا ہے جو اس کو جا کے سمجھانا نہیں پڑے یہ بڑا بہتر حفیظ شیخ والا ان کے ہاں میرا ان سے واسطہ رہتا ہے ان کے ہاں یہ سوچ اور تھی اور ایک قسم کا فکر کہ لیں کہ ایک صاحب کے ساتھ ہم بڑی دیر سے بات کر رہے تھے ہماری بات سمجھتا تھا ہم کیونکہ ایک اس پروگرام کے حوالے سے ڈیالوگ چل رہا چل رہی تھی نیگوشیشن چل رہی تھی اور کونسٹنٹ کمیونکیشن اگر یہ چلا گیا تو پھر ایک نئے بندے کے ساتھ شروع سے شروع ہو جائے گا سو وہ ایک اس حد تک خدشہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے اس آدمی سے بات کر لی جائے ہماری سوچ کو سمجھتا ہے ہم پروگرام نیگوشیٹ کرے گی یا بنائے گی اس کے عداد اور اس کے حدف وغیرہ وہ مقرر کرے گی پھر اس کے ہاں ایک ڈیویژنز ہوتی ہیں جن کے پروگرام گزرتا ہے پھر جا کے مینجمنٹ کے پاس سوپر جاتا ہے ٹھیک ہمارے ہاتھ تو نہیں جو باہر بھلا آتا اس کو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ٹائم لگے گا سمجھیں اگر اس کا پہلے تجربہ نہیں ہے یا ایکسپوزر نہیں ہے سو وہ یہ کہنا کہ جی وہ ڈیریکٹ ڈیویژنز ہوتے ہیں میں نے کچھ قصے سننے میں نام میرے کچھ قصوں میں میں نے سنا ہوا ہے ماضی کا کہ یہ ہوئے ہیں کہ جی فلانس منسٹر گورنر میں نے سنا خدا جانتا کتنی حقیقت اس میں میرا خیال ہے کچھ حد تک تھی لیکن یہ کہ جی دے بوٹ فیل کمفرٹبل اور تسلیح ہوگی کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے ادارے کیسے چلتے ہیں یہ جی جی شکریہ شکریہ آپ کا بہت شکریہ فور شکریہ سپیشلی on حکومت نے دیا ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا ہے اور کیا ہے dy شکریہ 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 iga شکریہ شکریہ